ویلکم ٹو مائی چینل ایزی فود ریسیپی آج میں آپ کو ورمی چینی نوڈلز بنانا سکھا رہی ہوں جو بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بھی ہے اور بچوں کو بہت پسند آنے والی ہے تو اسے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کیجئے سبسکرائب میرے چینل ایزی فود ریسیپی سبسکرائب کھڑائی کے اندر میں نے 3 ٹیبل سپون آئل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر میں 3 میڈیم سائز کے کٹے ہوئی پیاس ڈالوں گے اس پیاس کو قریباً 1 سے 2 منٹ تک میں ہلکا فرائے ہونے دوں گی اور اسے ہلکا سا فرائے ہونے کے بعد میں اس کے اندر ایک بڑی حریمش ڈالوں گے جسے میں نے بارک چوب کر دیا ہے دوستو اس ریسیپی کو آپ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے کیونکہ بہت زیادہ ہیلڈی ریسیپی ہے اور یہ بچوں کو بہت ہی پسند آنے والی ہے اگر دوستو آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس آپ سبسکرائب ضرور کیجئے اس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اب تھوڑا سا یہ فرائے ہو چکا ہے تو اس کے اندر میں ایک بڑا ٹاماٹا ڈالوں گی اس سے بارک چوب کر دیا ہے اسے تھیر سے مکس کروں گی اور بلکل یہ گھل جانا چاہیے ٹاماٹا تب تک آپ کو اسے فرائے ہونے دینا ہے اب میں اس کے اندر سکھے مسالے آئٹ کروں گی سکھے مسالے میں میں نے ایک چمچ لال میش پاؤڈر ون فور چمچ حلدی پاؤڈر ایک چمچ دھنیا پاؤڈر اور آدھا چمچ نمک ڈالا ہے نمک آپ سوادانوسار لے سکتے ہیں تھوڑا سا میرے پکنے کے لئے پانی ڈالا ہے اب میں اسے پکنے دوں گی قریباً آپ کو تین سے چار مین تک پکانا ہے جب تک آپ کو پکانا ہے جب تک کی آئل سیپرٹ نہیں ہو جاتا مسالے سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں آئل بلکل سیپرٹ ہو چکا ہے یعنی ہمارا مسالہ بلکل پک چکا ہے کے اندر میں دو پاؤچ میں کی مسالے کے ڈالوں گی یہ آپ کو مارکٹ میں ایزیلی اویلی بل ہو جائے گا اس کا سواد بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس کی جو خوشبو ہے وہ بہت ہی اچھی آتی ہے دوستو میں نے ایک طرف ڈیر کٹوری جو سیوئیاں تھی جسے ہم ورمی سیلی بھی بولتے ہیں اسے ہلکا سا بینا آئل کے میں نے فرائے کر دیا ہے اس سے کیا ہوتی ہے سیوئیاں آپس میں زیادہ چپکتی نہیں ہیں تو چلیے اب میں مسالے کو تھوڑا مکس کر دیتی ہوں اور اس کے اندر میں پانی ڈال دوں گی تو پانی کی جو ماترہ ہے وہ میں نے تین کٹوری لیے میں نے ڈیر کٹوری ورمی سیلی لیے تو اس کا جس ٹبل میں نے پانی ڈالا ہے یہ اس کا میزرمنٹ رہتا ہے اب میں اسے پھر سے مکس کرتی ہوں اچھا سا اوبال آنے دوں گی اب دستو اچھے سا اوبال آ چکا ہے تو اس کے اندر میں ڈیر کٹوری ورمی سیلی ڈال دوں گی جسے میں نے بولا تھا کہ میں نے فرائے کر دیا ہے ہلکا سا روز کیا تھا بیرہ آئیل کے میں اسے مکس کر دیتی ہوں آپ کو بلکل لو فلیم پر اسے پکنے دینا ہے جب تک یہ پانی ایبزورڈ نہیں کر دیتا اب آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ سرک کرنے کے لیے ریڈی ہے تو میں نے گھانیشن کے لیے ہرا دھنیا ڈالا ہے آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور کلک کے بتائیے اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پیش سبسکرائی کیجئے اور اسے پیش لائک کیجئے